السلام علیکم میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اینٹوک چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس چینل پر امریڈی ڈیزائن کی ویڈیو وغیرہ بناتا ہوں اور آج کی ویڈیو بھی اسی ٹاپیک سے ریلیٹڈ ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں سارٹن سٹیچ کے بارے میں اس کی پروپٹیز وغیرہ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ جو ڈیزائن میں سارٹن سٹیچ ہے اس کو یوز کیسے کرتے ہیں یہاں پہ جو ایشین کنٹری ہیں جیسے پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش ہو گیا یہاں پہ سب سے زیادہ جو ڈیزائن میں سٹیچ ہوتی ہے وہ سارٹن سٹیچ ہوتی ہے اس کے علاوہ سارٹن سٹیچ جو ہے وہ لوگو ڈیزائن اور ٹیکس ڈیزائن میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ آپ کو ان ڈیزائن کے بارڈرز وغیرہ میں آپ کو نظر آئے گی تو چلیے سب سے پہلے یہ جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ سارٹن سٹیچ ہے کیا امروڈی سٹوڈیو جو ہے سوفٹر ہمارا اس کے اندر سارٹن سٹیچ جو ہے وہ فیل ٹائپ سٹیچ جو ہوتی ہے ایک آوٹلین سٹیچ ہوتی ہے اور ایک فیل سٹیچ ہوتی ہے تو یہ فیل سٹیچ کی ٹائپ ہے اگر آپ اس کو ڈیزائن میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک سمود اور شائنی لک دیتی ہے تو سارٹن سٹیچ کا نام جو ہے وہ سارٹن فیبرک کی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس کا جو لک ہے وہ سارٹن فیبرک جیسا ہوتا ہے تو چلیے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہ میں نے یہ سوفٹر اوپن کیا ہوا ہے ویلکم کا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سارٹن سٹیچ جو ہے وہ یہاں سے مل جائے گی اس بار کے اندر یہ میں بار آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سٹیچ ٹائپ کی بار ہے جہاں پہ آپ کو ڈیفرن ٹائپ کی سٹیچ وغیرہ دیکھیں گے یہاں پہ کروس ٹیچ سٹیپل کنٹور اور اسی طرح سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آرہی ہے وہ ہے سارٹن سٹیچ اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ شیفٹ پلس آئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اوبجیکٹ پروپرٹی میں آئے تو آپ کو سب سے پہلے جو سٹیچ ٹائپ شوری وہ سارٹن سٹیچ ہے اور آپ یہاں اگر آپ ایرو پہ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے اور یہ تمام جتنی بھی شوری ہیں وہ سٹیچ ٹائپ ہیں تو ہم جو ہے ہر ویڈیو میں ایک ایک سٹیچ ٹائپ کو جو ہے وہ کور کریں گے اس کے تمام پوائنٹس وغیرہ کو دیکھیں گے کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں اور ان کی تمام پروپرٹیز کو وغیرہ کو بھی ہم یوز کر کے بھی دیکھیں گے اور آپ کو ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں سمجھائیں گے تاکہ کوئی چیز بھی نہ رہ جائے تو آج کی ویڈیو جو ہماری سب سے پہلی ہے وہ سٹیچ کے اوپر ہے تو آپ کو سٹیچ جو ہے وہ دو ٹائپ سے مل جائے گی تین ٹائپ سے مل جائے گی سب سے پہلی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ اس بار سے مل جائے گی اس کے علاوہ اوبجیکٹ پروپرٹی میں مل جائے گی یا پھر آپ شیفٹ پلس آئی کلک کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی سٹیچ اپلائی ہو جائے گی تو چلیں سب سے پہلے کوئی چیز بنا لیتے ہیں ہم لوگ تو میں نے یہ ایک اوبجیکٹ بنایا اور اس کی جو دیفولٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ سٹیچитайگ کے پر ہوتی ہے جیسے آپ کوئی بھی اوبجیکٹ بنائیں گے تو سب سے پہلے جو اس کے پر سٹیچ اپلائی ہوگی وہ سٹیچ ہوگی تو میں یہاں پہ اوبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے اوبجیکٹ پروپٹی میں آپ کو یہاں پہ اس کے اپشن بغیرہ آن ہو جائیں گے اور اگر میں اس کو پہلے کرتا ہوں تو اپشن جو ہے وہ آف ہو جائیں گے تو ہمیں سلٹ کر کے اب ہم اس کے option جو ہے وہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے سب سے پہلا option جو آپ کو شو ہو رہا ہے وہ ہے stitch values اور اس کے نیچے لکھا ہے spacing اور یہ option جو ہے وہ off آ رہا ہے off کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے یہاں پہ auto spacing کے اندر جو ہے وہ check کیا ہو ہے اگر میں اس کو check ہٹا دیتا ہوں اس کا تو یہ دیکھیں stitch values کا option جو ہے وہ own ہو گیا ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کمپیوٹر سے بھی انٹر کر سکتے ہیں کوئی سے بھی values وغیرہ تو اسی ساتھ سے اس کی جو spacing ہے وہ increase یا decrease ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو red اور green کسیم color کا جو ہے وہ arrow نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اگر click کر کے mouse کو click کر کے رکھنا ہے اور mouse کو drag کرنا ہے یا drop کرنا ہے تو اس سے stitch کی value جو ہے وہ کم زیادہ ہوگی اب جیسے میں یہاں تک لے گئے جاتا ہوں تو اس سے stitch کی spacing بڑھ گئی ہے اور اگر میں اس کو نیچے لے کے آتا ہوں تو stitch کی spacing جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ space کم زیادہ کرنے کے جو اوپشن تھے آپ نے اپنے حساب سے آپ کی design کی جو requirement ہو اس حساب سے آپ نے اس کی spacing دینی ہوتی ہے یہاں پہ اس کے بعد auto spacing کا جو اوپشن ہے اس کو اگر میں نے uncheck کیے تو دیکھیں نیچے adjust اور values کا اوپشن off ہو گیا ہے stitch value کا اوپشن تو on ہو گیا تھا لیکن نیچے جو adjust اور values کا اوپشن تھا وہ off ہو گیا تھا اگر دوبارہ میں اس کو auto space پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے جو ہے adjust کا اوپشن on ہو گیا اور values کا اوپشن on ہو گیا اس کو ہم ابھی تھوڑے دیر میں دیکھتے ہیں باقی نیچے والے اوپشن دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہمیں ان اوپشن کو وغیرہ کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے stitch count stitch count میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی stitch کے count وغیرہ increase کر سکتے ہیں کہ stitch کتنی بار repeat ہوگی single stitch single stitch کتنی بار repeat ہوگی اور جو پورا design ہے پھر وہ اسی حساب سے repeat ہوگا اگر یہ circle بنا ہوا ہے تو اگر اس کے اندر count میں تین کر دیتا ہوں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ ہوگا object تو single ہی لیکن اس کے اندر جو stitch کی value ہوگی وہ تین time ہوگی تو یہ جو ہے تین time جو ہے اس کی stitch count ہوگی اور تین time ہی جو ہے وہ object جو ہے وہ بنے گا اس سے تو اس کے اندر بھی same ویسے ہی ہے جیسے stitch values کے اندر تھا کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے یہاں سے values import کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے count وغیرہ رکھنے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وہ arrow بھی آپ کو show ہو رہا ہے یہاں پہ اور اس کی maximum جو value ہے وہ 15 جو ہے وہ count ہے اس سے زیادہ جو ہے count نہیں دے سکتے once لے کر 15 تک جو ہے وہ count آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں یا جتنے بھی آپ دینا چاہیں آئیے آپ کو اپنے design کی requirement کے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے auto split کا option auto split کیا کرتا ہے auto split یہ کرتا ہے کہ آپ کا جو بڑا ٹانکہ ہوتا ہے جیسے آپ کی machine ہے وہ maximum جو ہے وہ 10 سے 12 mm تک جو ہے وہ stitch کو جو ہے وہ run کر سکتی ہے اس کے بعد پھر وہ stitch جو ہے وہ jump میں convert ہو جاتی ہے تو اسی لیے جو ہے یہاں پہ softer welcome میں جو ہے وہ ایک option دیا ہوا ہے auto split کا اس یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے ٹانکے کی length کو جو ہے وہ یہاں پہ جو value دیں گے آپ اس کے حساب سے اس کو split کر دے گا بڑے سے بڑے object جیسے auto split کو off کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ stitch جو ہے وہ jump میں convert ہو گئی ہے ساری stitches کیونکہ stitch کی length ایک خاص جو ہے value تک تو وہ machine جو operate کرتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کو jump میں convert کر دیتی ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ جتنے بھی option آ رہے ہیں سارے convert اس کے jump کے option شو رہے ہیں اس کے بعد جیسے میں auto split پہ click کرتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے جو میں نے values وغیرہ دی بھی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو جو ہے split کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک default setting دی بھی ہوتی ہے default setting 7mm ہوتی ہے 7mm کا مطلب یہ ہے کہ 7mm سے بڑا اگر کوئی بھی ٹانکہ آ جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا اس کو split کر دے گا اس کو 7mm سے بڑے ٹانکے کے سے آگے جانے ہی نہیں دے گا تو اس کے بعد جو نیچے آتی ہے وہ minimum length آتی ہے minimum length یہ ہوتی ہے کہ تو آپ کا جو split ہے وہ maximum 7mm تک لے کے جائے 7mm سے زیادہ کوئی بھی stitch نہیں آنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو minimum stitch ہوتی ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے اس کے اندر جو split add کر رہا ہے آپ جیسے یہاں دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو تو شور آگا کہ یہ 7mm تو ہے لیکن یہاں 7mm نہیں ہے تو یہ minimum کے اندر آتا ہے کہ minimum کتنا رکھنا ہے اس کے میں تو minimum 1mm تک رکھتا ہے 1mm سے نیچے کوئی بھی اس کے اندر ٹانکہ نہیں ہوگا 7mm سے زیادہ نہیں ہوگا اور جو ہے 1mm سے کم نہیں ہوگا تو یہ آٹو سپلٹ تھا آٹو سپلٹ جو ہے آپ کے ڈیزائن کے اندر ایک خاص پیٹرن بھی جو ہے وہ create کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی مشین کی جو رننگ ہوتی ہے وہ صحیح smoothly جو ہے وہ run کر سکتی ہے کیونکہ بڑے ٹانکیں مشینیں زیادہ تر آپ نہیں کرتی تو اس لیے جو ہے ان کو split کے ذریعے جو ہے وہ کو use کیا جاتا ہے سارٹن سٹیچ کے اندر یہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اب ہم اوپر کی طرف آتے ہیں آٹو سپیسنگ کے اندر اب میں نے آپ کو جو ہے آٹو سپیسنگ آف کر کے بتا جاتا ہے کہ آٹو سپیسنگ آف کریں گا تو یہاں سے اپنی مردی سے کوئی سی بھی value جو ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ آٹو سپیسنگ کرتے ہیں تو آٹو سپیسنگ کے اندر دو option آتے ہیں ایک آتا ہے adjustment کا اور دوسرا آتا ہے values کا adjustment کا اندر آتا ہے جو default setting ہوتے ہیں وہ 90% ہوتی ہے لیکن جو سب سے accurate یا best رہتی ہے وہ 75% رہتی ہے صحیح اب اس کے بعد جو دوسرا option ہے وہ ہے values کا جیسے values پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک الگ سے option مرے صاحب نے آجاتا ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا جو box ہے ہمارا وہ ہے stitch type کا اس کے بعد ہے offset spacing کا صحیح تو آج کی ویڈیو جو ہے ہم stitch والا box دیکھیں گے offset spacing جو ہے وہ thread type ہوتی ہے ہمارے پاس ابھی جو fill حالے وہ type A ہے اس کے علاوہ جب ہم thread کا option پڑھیں گے تو اس کے اندر پھر میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں لیکن یہ زیادہ تر use نہیں ہوتا اور auto spacing بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ہاں design بنتے ہیں اس میں auto spacing use نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اپنی manual spacing دینی ہوتی ہے جو ہے design کی requirement کے حساب سے کیونکہ جو client ہوتا ہے یا جو بھی design بنواتا ہے تو بولتا ہے کہ بھائی اتنی spacing رکھنی ہے تاکہ میرا design اس طریقے سے show ہو تو auto spacing جو ہے ایکسپورٹ کے اندر کام آتا ہے یا logos وغیرہ اگر آپ value دینا طریقے سے اور best طریقے سے تو آپ یہاں سے اس کو use کر سکتے ہیں تو میں آپ اس کو سمجھا دیتا ہوں ایک ایک چیز اور باقی پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر آپ use کیسے کرنا ہے تو میں نے یہ object بنا لیا ایک اب میں اس کی values آپ کو یہاں سے chain کر کے بتاؤں گا کہ values چینج کیسے ہوتی ہیں تو سب سے پہلا option ہمارا آتا ہے length کا ہے دوسرا spacing کا ہے تو اس کے اندر length gradually change ہو رہی ہے تو اسی ساتھ spacing بھی change ہوتی جارہ ہے اب سب سے پہلا option آرہ ہے 0.1 mm تک کہتا ہے کہ اگر ایک object آپ بناتے ہیں اس کے اندر length کی stitch بنا رہے ہیں اس stitch کے اندر length 0.1 mm کی stitches استعمال ہو رہی ہیں use ہو رہی ہیں تو اس کے اندر آپ spacing ہو گی 0.54 مطلب اگر ایک چھوٹا subject بنا رہے تو اس کے اندر spacing 0.5 ہو گی صحیح spacing بڑھ جائے length کم ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ سب سے زیادہ stitch 8mm کی ہے تو اس کے اندر length ہو 8mm کے ہو گی میں یہاں سے spacing بڑھا دکھاتا ہوں آپ دیکھنا کہ کس جگہ پہ اس کی values ہو جی رہی ایک چیز اور میں پہلے کر لوں auto split میں off کر دیتا ہوں پھر آپ کو نظر آگئے کیونکہ اس کے اندر ہماری values ہے 8mm کی اور 8mm کا split لگا نہیں ہے تو میں 8mm کے اندر آپ کو چین کر کے دکھاتا ہوں کہ values کس طریقے سے چین ہوتی ہیں یہاں سے جیسے اگر آپ اپنی مردی سے values پورٹ کرنا چاہئے تو اپنی مردی سے values پورٹ کریں تو میں نے یہاں پہ کچھ values وغیرہ جو آپ نے حساب سے adjust کری ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ values کی جو spacing ہے stitch length ہے وہ کم ہے لیکن spacing زیادہ ہے اور جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں stitch کی length زیادہ کم ہے تو یہ آٹو spacing ہے وہ اس طریقے سے کم کرتی ہے کہ minimum stitch جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہو ہے spacing زیادہ ہوتی ہے وہ کم ہوتے ہو زیادہ stitch length کے اوپر آکے کم ہو جاتی بلکل اب جیسے دیکھیں 0.1 mm کے اوپر جو spacing میں رکھ ہے وہ 3 mm میکسیمم یا اس سے بھی اوپر جا رہی ہے یہاں تک اس کے بعد 0.5 mm 1 mm میں ہمارے پاس یہ object بنائے اس کے اندر تقریبا 3 mm کا length میں اس کو change کرتا ہوں جیسے 3 mm کے اندر میں spacing کم کر دیتا ہوں تو آپ کو دیکھیں باقی values بھی اس اس حساب سے کم ہوتی جا رہی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں یہ values 1 mm کر دیتا ہوں اور یہ values جو میں تھوڑی بڑھا دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کو باقی stitch کی پہلے values بڑھانی ہوگی پھر جا کے آپ یہاں سے اس کی values کو بڑھا سکتے ہیں اب میں اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھے گا کہ اس کا جو spacing ہے وہ difference آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ spacing میں نے 1 mm رکھی تو یہاں spacing زیادہ ہو رہی ہے اور باقی object spacing کام ہے تو یہ stitch length کے حساب سے auto adjustment ہوتی ہے یہ technical کام ہے جس کے اندر کافی details سے آپ کو بڑی اتیار سے spacing رکھنی ہوتی ہے اس کا اور بھی فائدہ ہے کہ آپ لک دینا چاہیں سٹیچ کے اندر تو وہ بھی خوبصور سر لک دی سکتے ہیں جیسے اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ spacing زیادہ اور کام ہو تو یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے ہمارے پاس 3mm ہے اس کے بعد 4mm کی length میں یہاں سے increase کر دیتا ہوں سوری spacing یہاں پہ increase کر دیتا ہوں پھر آپ دیکھیں کہ کتنی spacing اس کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے میں بڑھا کر تو یہ دیکھیں اس نے spacing increase کر دی جہاں پہ 5mm تک length تک stitches تھی وہاں تک اس نے اس کو increase کر دیا میں یہاں 5mm کو کم کر دیتا ہوں اب آپ خود دیکھ لیں یہاں spacing الگ ہے یہاں spacing الگ ہے تو یہ خود ہی adjust کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنے حساب سے آپ نے کتنا اس کی value رہت نہیں ہے 4mm کو بھی کم کر دیتا ہوں پھر یہ دیکھیں تو یہ ایک تو اس کے یہ option تھے اس کے اندر auto spacing ہوتی auto spacing کا سب سے زیادہ use جو ہے وہ logo design یا باقی کسی چیز کے جو ہے وہ stitch کی length کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو look دینا ہے یا اپنے حساب سے adjust کر نے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ویسے یہاں پہ use نہیں ہوتی ہمارے ہاں use ہوتی ہے وہ manual use ہوتی ہے اس کے بعد spacing offset ہوتا ہے یہ thread type ہوتا ہے thread اگر آپ کے پاس 3 4 types ہیں تو آپ اس کو یہاں سے value دے سکتے ہیں یہ use نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو اس لئے چیز ہمارے certain stitch تو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کہ auto spacing اور اس کے لابہ manual spacing کیسے use کرتے ہیں اس کے لابہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ input A input B اور fusion fill اس کے اندر auto spacing آپ کو available ہوگی آپ یہاں use کر سکتے ہیں لیکن complex fill اس کے اندر auto spacing آپ نہیں کر سکتے جیسے یہ complex fill کا object بنا لی تو یہاں سے آپ دیکھیں auto spacing OK تو صحیح آپ کے سامنے یہ تمام detail تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں آج certain stitch کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ certain stitch سامنج میں آگیا ہوگی certain stitch options کیسے use کرتے کسے دیتے ہیں اس کے علیہ stitch count کسے use کرتے ہیں یہ تمام چیت یں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو چیز اور پوچھ نہیں ہے certain کے بارے میں کمیٹس کرنا میں اس کا ریپلائی ضرور دوں گا اس کے ساتھ میرا گروپ لگ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جائیں 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 کر سکتے وہاں پہ کوئی بھی کوئی کوئی پوچھ نہیں تو اس کا جواب ضرور دوں گا تو آج کی ویڈیو